نامِ عامال کو وزنی کرنے کا بہترین ذریعہ درودِ آلِ محمد کی تلاوت ہے انسان کو جتنا موقع میسر ہو درود کا طریقہ کیا ہوگا درود کیسے پڑھا جائے گا درود کے الگ الگ انداز روایات میں بیان کیے ہیں کبھی کبھی ہم برادلہ نے اسلام کے علماء سے جملات سنا کرتے ہیں کہ درود کے نام رکھے گئے یہ فلان درود ہے یہ فلان درود ہے کبھی مفاتح الجنان سے پوری ابحاظ سے درود کو تلاش کیجئے میں کسی بڑی اور کتاب کا حوالہ دیئے بغیر ایسی کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے دسترس میں ہے تقریبا اب ہر ایک گھر میں تقریبا ہر ایک گھر میں مفاتح الجنان کہیں نہ کہیں کسی شکل میں موجود ہے اس میں درود کے مختلف انداز بیان کیے گئے ایک درود مشہور ہے عبو الحسن اسفحانی کے درود کے عنوان سے ایک درود مشہور ہے درود مولای متقیان علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کی عنوان سے کہ مولای متقیان اپنے خطبات جمعہ میں اللہ کے رسول کی ذات مقدس پر درود کیسے تلاوت کرتے تھے یعنی واقعاً کوئی کیا درود تلاوت کرے گا دنیا میں کوئی انسان ایسا درود پڑھ سکتا ہی نہیں کہ جیسا درود علی پڑھتے تھے محمد پر اس لیے نہ تو کوئی علی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی محمد کو پہچان چلوا پڑے محمد وعالی محمد اس کے علاوہ درود کی اقسام میں ایک درود مقصوص ہے تین سو تیرہ مرتبہ تلاوت کیے جانے کے اعتبار سے اس کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوران زندان تعلیم فرمایا تھا یا رب محمد وعال محمد یہ درود مقصوص ہے تین سو تیرہ مرتبہ تلاوت کیے جانے کے اعتبار سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں درود پڑھنا شروع کیا تو خدا نے ایسی رہائیتہ فرمائی کہ کہاں قائد خانہ اور کہاں تخت مصر میں کہوں کہاں تخت کی منزل اور کہاں تخت کی باتیں صلوات پڑھے محمد وعال محمد تین سو تیرہ مرتبہ ایک درود مقصوص ہے جناب شہدادی کونین کے حوالے سے اس میں کوئی درود ہو مولا حسین کے نام سے ہو کہ پورے چہاردہ معصومین کے نام سے الگ الگ سلوات کے انداز ہوں درود شروع بھی ہوتا ہے ختمی مرتبت کے نام سے اب یہاں پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور گرچہ یہ بات بہت ستھی انداز کی ہے لیکن کیا کیجئے پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کونسا درود پڑھنا چاہئے یا اللہم صلی علی محمد وعال محمد یا محمد وعال محمد درود تو دونوں ہی آل محمد کے لئے ہیں یہ بھی آل محمد کے لئے ہے اور وہ بھی آل محمد کے لئے ہے پس ذرا سا پڑھنے کا انداز مختلف ہے جیسے آپ تشہہد کے بعد تشہہد کو مکمل کرنے کے لئے جس طریقے سے درود پڑھتے ہیں وہی سب سے افضل طریقہ افضل بات پڑھے محمد وعال محمد تو ساری قسم کی جو درود کے بیانات ہیں وہ تو سامنے نہیں آسکتے اب آئیے ایک اشارہ کرتی ہوئے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں اور ہر مشکل کے حل کے لئے درود سے بہتر کوئی تعویز نہیں ہے درود سے بہتر کوئی چلہ نہیں ہے چلہ ہو تر چالیس دن کا آمد درود سے بہتر کوئی درود سے بہتر ist